بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈیزو دوما کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتوں کہ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جٹ پٹ سے بننے والی آلو کی ریزیپی بہت ہی مزیدار سنیکس بنتا ہے تو چلیے بنائے سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ دو عدد آلو میں نے لے کے ان کو واش کر لیا ہے چھیل کے واش کر کے اس طریقے سے کیوز میں کٹ کر لیں گے تو یہ سارے آلو اس طریقے سے چھٹ چھٹک یوز میں ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر ان کو واش کر لیں گے اب یہاں دوسری طریقے میں نے ایک پین میں پانی لیا ہے ایک لیٹر کے قریب میں نے یہاں پر پانی لیا ہے پانی جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم آلو ایڈ کر دیں گے کبھی بھی تھنڈے پانی میں آلو ایڈ نہیں کریں گے جب آلو کو ہاف کک کرنا ہو اور یہاں پر ہاف ٹیس پر میں نمک ایڈ کر دیا تھا اسے ہم بھول کریں گے تین سے چار منٹ یا پھر سیونٹی سے ایٹی پرسن تک یہ کو کھو جائیں گے دیکھیں یہاں پر میں ٹو سٹک سے چیک کر رہی ہوں تو یہاں پر اس میں تھوڑا سی قصر ہے تو اسے ہم اتار کا سٹینر سے سٹین کر لیں گے اور تھنڈے پانی سے تھنڈا کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے دو عدد انڈے یہاں پر بیسکل ہمیں ایک بیٹر ایڈی کرنا ہے تھیک سا تو اس کے سب سے پہلے انڈوں کو اچھا ترکے سے ہم بیٹ کر لیں گے پہلے انڈوں کو بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ تین ٹیبر سپن کو قریب میں نے یہاں پر دودھ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کے جنہ پر پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون نمک ریڈ چلی پاؤڈر ہافٹی سپون ریڈ چلی ہافٹی سپون زیڑا پاؤڈر ہافٹی سپون دھنیا پاؤڈر ہافٹی سپون بلیک پیپر سال یعنی کہ کالی میرچ کا پاؤڈر بلکل تھوڑا سا ون تھرڈ ٹی سپون یا پھر ہس بے ضرورت لے سکتے ہیں اس میں تو اسے اچھے ترکے سے ہم مکس کر لیں گے تو سارا بیٹر یک جان ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھری ٹیبر سپن کو قریب آل پرپرز فلو یعنی کہ میردہ تو میردہ یہاں پہ میں نے چھان کر لیا تھا اس میں تو اسے بھی اچھے ترکے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے اندر اس بیٹر میں گھٹلیاں بنے تو بہت ہی اچھے ترکے سے اس بیٹر کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں بلکل پروفیکٹ سمودھ سا لنسفری بیٹر بن کر ریڈی ہو چکے تو دیکھیں اس کی پروفیکٹ کنسیسٹنسی ہے نہ ہی زیادہ پتلا ہے نہ ہی زیادہ ٹھیک ہے تو آلو کو پر سارا بیٹر ڈال دیں گی تو اسے اچھے ترکے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارا بیٹر اچھے ترکے سے آلو کے اوپر کوٹ ہو جائے تو یہاں پا دیکھیں اچھے ترکے سے کوٹ ہو چکا ہے بیٹر اب یہاں پہ میں نے لیا ہے باربیکی سٹیکس تو اس کے اوپر ہم اس طرقے سے آلو لگا دیں گے بیسکل جس طرح باربیکی ہم کرتے ہیں وہیسے ہی سیم اس طرح سے پوٹیٹو لگاتے جائیں گے اور اسے ہم اس طریقے سے سٹکس کو رکھتے جائیں گے سائٹ پے تو یہاں پر دیکھیں ساری سٹکس ٹیڈی ہو چکی ہیں اب یہاں پر میں نے لیا ہے بریڈ کرم تو پوٹیٹو کو ہم کوٹ کر دیں گے بریڈ کرم کے ساتھ اچھا طریقے سے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین میں آئل اور اس میں ہم رکھتیں گے ون بے ون ان سٹکس کو اور اسے میڈیوم فلیم پہ ہم کوک کریں گے کیونکہ علو پہلے سے ہی بوائل تھی ہے تو جیسے سا کلر لے کے آنا ہے جیسے ہی کلر اس کا آ رہے گا تو ہم اسے نکال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں بند کر تیار ہو چکے مزیدار سا پوٹیٹو سنیک بہت ہی جڈپٹ اور آسان سی ریسپی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹریک کریں گے میں اسے اپنا فیڈبیک بھی لازمی شیئر کریں گے اگر آپ کی ریسپی اچھے لے گی تو میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے اتنے مزیدار اکلسپی بنتے ہیں کہ کھانے والا بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیسے بنائیتے ہیں بہت مزید کے لگتے ہیں میں اس سے ایملی کی کھٹی میٹے چٹنی کے ساتھ لے رہی ہوں آپ چاہیں چٹمیٹو کیچپ یہاں بھی گرین چٹنی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں ملوں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ